جیسے کمل جیسے روی روی رہے آکاشہ کمل سرمایہ کی نواسا سر طالب کو کہتے ہیں سمندر کو کہتے ہیں لیکن ایک ایفیکٹ آپ وچار کر کے دیکھیں سوریہ سے اس کا کنیکٹڈ رہتا ہے ایسے ہی آتما اس پرمپرش کا آنش ہے صاحب کر رہے اسی طرح کنیکشن جڑنا ایک ارجہ ملے گی اس کا مطلب ہے سوریہ آکاش میں رہ کر کمل کو ارجہ دے رہا ہے آپ نے سوریہ مکھی پھول بھی دیکھیں ہوں گے جیسے جیسے سوریہ پششمند چند کی طرف چلتا ہے وہ سورج مکھی بھی بیسے گھومتا ہے یہاں صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں گرسے سورت راکر ہے جوڑی جسرنٹوار آکھت ہیں جوڑی ایک سمپل ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سیٹلائٹ سے بہت کام ہو رہا ہے سیٹلائٹ تو بہت دور اس طرح پہ تا ہے لیکن کچھ کچھ ایجنسیوں کے پاس جیسے سورکشہ ایجنسیاں ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس سیٹلائٹ فون ہے وہ آپ کا فون سے کنیکٹڈ ہے بڑے بڑے شپ چل رہے ہیں اور آکاش میں بھائیویاں نور رہے ہیں یہ سب سیلیکٹڈ ہے کنیکٹڈ ہے سیٹلائٹ سے بس صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنا کنیکشن اس سے جوڑے رہو کر دکھ میں سکھ میں ہر سب ہے وہ طاقت آپ کے ساتھ بنی رہے گی کیسا ایلیمنٹ ہے وہ غزب ہے کہ ہم دیان دینے سے اس سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے وہ ہم سے دور نہیں ہوتا ہے جا کی سورت لاغ رہ جائے وہاں کہے کبھی پہنچاؤں ہوتا ہے وہاں اس سے لاغ کیا ملتا ہے آپ دیکھتے ہیں لوہار لوہے کی جنگ کو اگنی میں لوہے کو ڈال کر اس کی جنگ کی نبرتی کرتا ہے اس طرح سورت واند استر کرو یہاں پر ایک بات صاحب بہت وزندگار بول رہے ہیں سورت واند استر کرو گرمے دے سمائے کہے کبھی دھن ڈاز سے تو اگم پنتھ لگا ہے پہلی بات بول رہے ہیں سورت واند استر کرو واہ یہ سورت کیسا ایلیمنٹ ہے لا جواب ہے آپ میں نے اس دن بھی کہا تھا دنیا کا سب سے بڑا عشرے ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں جان رہے اس کا مطلب ہے ہم اپنی نجا آتما کو نہیں زمجھ با رہے ہیں ہم اپنی نجا آتما جان منارہ بھٹکے کیا مطلب کیا کاشی یعنی سوا آتما کو جاننے کے لیے بھی ایک دکت ہے ایک وجہ ساپ ساپ ہیں یہ تنوشکی بڑھ رہی ہے ہمارے شریر کے پاس جو سنسادن ہے وہ صرف بھوتک پدارتوں کا انباو کر سکتے ہیں وہ عدیات میں آدریشت چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ان میں طاقت نہیں ہے میں نے کئی بار اس کا حوالہ دیا ہے لوگوں سے میں پوچھتا رہتا ہوں یہ دبیدرشتی کہاں ہیں لوگ الگ الگ استانوں کا ویاکیا کرتے ہیں اٹھ جاگری اٹھ جاگری میری سورت سوہاگن جاگری کیا تُو سوئے موہ نیند میں اٹھ کے بھجن میں لاغ رہی گروہ ایک کیسی ارجہ دے دیتا ہے اب یہاں صاحب کہہ اندھی سورت نام بن جانو آپ کے سورتی کے اندر ہی وہ چھمیتا ہے جس سے آپ اسورت کو دیکھ سکتے ہیں کتنے شد صاحب نے پرمان کے لئے کہے کسٹوری کنڈل بسے مرکہ خوجے بنوائے ایسے گھٹ گھٹ سائیاں مورت جانت میں اب یہاں پر ایک صدان تو بڑا صاحب نے استعبت کیا نام بینا سورت نہ جاگے اور یہ سورت گروہ کا کنسنٹریشن سے کرنے سے جاگے گی اس کی پوشتی تو گوسامی جی بھی کر رہے شری گروہ پڑا نکھ گھڑمان جوتی سمرت عدیب یا درشتی ہوتی اس کا سیدھا یہ مطلب ہے کہ اس عدیات پر طاقت کے بنا جن چیزوں نے ہمیں پکڑ رکھا ہے وہ کبھی بھی ہمیں چھوٹنے نہیں دے گی ان سے آدمی کبھی چھوٹنے اپراتی نہیں کر سکتا ہے یہ تیکنلوجی صاحب دنیا کو دیئے پر بہت بارک ہے کبھیل کا گھر دور ہے جیسے لمبی خجور چڑھے تو امرت پاوسی گریت اس لیے نامدال ایک بہت رکھ رہا ہے کہ اس سرتی کو گروہ جگہ دیتا ہے گروہ بن ہردی شد نہ ہوئی کوٹن بھانت کرے جو کوئی اگر کوئی کروڑوں پریاس بھی کرے گروہ کے بنا ہردی شد نہیں ہو سکتا ایسی کیا بات ہے ایسی یہ کیا صدانت ہے کیونکہ اگر وہ مرشد کامل سے ملتی صدق اور صدقی وہ تجھے دے گا فہم شاہرگ میں جانے کے لئے واہ یعنی تلسی بنا کرم کسی مرشد رسیب کے راہِ نزداد دور ہیں اس پر دیکھنا یعنی یہ صدانت اپیل ہیں جب تک ہمارے پاس وہ طاقت نہیں آئے گی ہم پرماعتم ترتکہ دھیان نہیں کر سکتے اس کی پراپٹی نہیں کر سکتے آرمی میں ہینڈ سیٹ ہے آپ پولیس والوں کے پاس بھی واقعی ٹاکی دیکھ رہے ہیں ان کا رینج زیادہ نہیں ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہاں صاحب ایک بات بڑی صاحب کہہ رہے ہیں گربن سورت سورتی نہ ہی جاگے کوٹن کرے ہو پایا اس کا مطلب یہ صدانت بڑا اپیل ہیں اس میں مین میک کی کہیں گنجائش نہیں ہے کتنا بڑا کوتک ہے آدمی پھر بھی اس بات پر گہنتہ سے چنتن نہیں کر رہا ہے ہم اپنی نجاتما کو جاننے کے لئے اکشن ہیں بس اس ایک تکتے پر آگر آدمی رکھ کر چنتن کرے گا تو اسے پورا اپیسوڈ سمجھ میں آئے گا کہ آخر ہمیں آتم تک آتما کا اگین پرابت کرنے میں بعدک کون کون سی چیزیں بس وہ پہنچ رہے ہیں جو یہ آپ سوان بھوتی کر رہے ہیں میں ہوں یہی تو ہیں اڑھنگا یہ میں ہوں یہ پورا کال پرشکہ آورا ہے تب ہی تو نانک دیو جی کہہ رہا ہے نانک ہوں میں رہا اڑھائی میں ہوں یہ ہی اڑھچن ہے آتما اور فرما آتما اب میں ہوں کیا میں کا یہ ڈھانچہ کیا ہے اس کو سمجھیں من بھدھی چتہیں کار یہ میں تو من ہے پورا سنسار اسی سبح سے تو رہا ہے من سے آپ سنکلپ کر رہے ہیں بدھی سے جو بھی کام کیا جا رہے ہیں یہ سب من کا کھیل ہے چت جو جس سے آپ کو یہ سمرن ہے میری ماں ہے میری بہن ہے میری پتری ہے آدھی یہ پورا ڈھانچہ ہی تو پورا نرنین کا ہے اینکار جو یہ انبوتی کر رہے ہیں میں ہوں اس کو گسہ آ رہا ہے میں کو میں کو کرو دار ہے میں میں وکار آ رہا ہے میں میں لوگ آ رہا ہے تو یہ میں آتما ہو نہیں سکتی ہے یہ میں آتما کسی بھی کون سے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جو میں کے اندر پرورتی ہے آتما سے کہیں بھی میل نہیں کھا رہی ہے یہ ارچن ہے ہماری آتما کو دیکھنے میں اوہرال اگر اس شریر میں آپ آتما کو جاننا چاہتے ہیں تو اپروکش روپ سے آپ کا دھیان آتما ہے اسی دھیان کو سرتی بھی کہا گیا ہے آپ چیک کریں سووت جاگت سووت جاگت دھردھر مارے سووتے جاگتے دو پل بھی یہ من انسان کو نہیں چھوڑتا ہے میں نے اس کا اولک کئی بار کیا ہے کئی بار کرنا پڑے گا جیسے پرثم درجے کا آدھیا پک چاہے کتنے بھی بالک پڑھاتا جائے گا سواروینجن کا اولک کرتا ہی رہے گا وہ سواروینجن کا اولک کرتے کرتے اور گنتی کا اولک کرتے کرتے جیون ویٹک کر لیتا ہے اسی طرح میں نے استداند کو کئی بار استعبت کیا آپ کی سورتی سب کچھ ہے اب سورت سمالے سورت سمالے قائد ہے تو نہ بھرم بھلا ہے من سیار من سا لہر بھے کتو نہ جائے یہاں ایک شبد صاحب کا کتنا سٹھیک ہے کتنا سارتھک ہیں سورت سے دیکھ سکی ہوئے دیش اس کا مطلب ہے ہماری سورتی میں ایک دیکھنے کی طاقت ہے میں نے بڑے بڑے مہاتماؤں سے مٹھا دیشوں سے سادھان ویکدی کی طرح جاتا ہوں رشن کرتا ہوں جب بدرشتی کہاں بڑا آٹھ بڑا سوال ملتا ہے کچھ تو نعراج ہو جاتے ہیں بھوگلا جاتے ہیں میں پھالتو بیہس نہیں کرتا ہوں لوگ بحث اور گوشتی کیسے کرتے ہیں وہ کہیں گے رامائن کے اترکان میں یہ چھوپائی کہاں یہ تو میموری کا کہل ہے سب کا آدھین نہ لگا لگے کئی باتیں ایسی ہوگی جو آپ جانتے ہیں بڑے بڑے بدوان نہیں جانتے ہوگی کئی باتیں ایسی ہے جو آپ جانتے ہیں یہ تو چتکوش کا کھیل ہے پورا یہ سب تو چتکوش کا کھیل ہے تو میموری کا کھیل ہے پرکشیا میں بھی تو میموری کو ہی چیک کیا جاتا ہے میموری اچھی ہے اس کا مطلب وہ جانی نہیں ہے یہ تو ایک یہ بہتک شریر کا ہنگ ہے میموری بھی آتما سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے کسی کی تیشن بدھی ہے یہ بھی بہتک شریر کا سب بھاو ہے کیونکہ بدھی بھی اس طول شریر کا ایک ہنگ ہے ان سب کا سنچالن تو ہمارا منی کر رہا ہے منی تو ہیں یہ سب اگر نانک دیل جی مانی میں فرما رہے ہیں نانک ہوں میں رہا آ رہا ہی میں ہوں یہ سب سب بڑی ارچن ارچنے پر ہوتک جانے کئی بار بولتا ہوں جب آپ دھیان میں بیٹھے کچھ نہیں سوچو ایک آگر بیٹھو بس آپ کو اس سمیں ایک ہی چیز دیکھتی ہے کہ آپ ایک آگر ہیں یا نہیں اگر آپ ایک آگر نہیں ہو پا رہے ہیں تو کارن جاننے کی کوشش کرو کہ میری ایک آگر تاک کس کارن سے بھنگ ہو رہی ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی ایک آگر تاکو بھنگ ایک طاقت کر رہی ہے یا تو آپ کے پاس کوئی سنکل کچھ رہا ہے آپ اس میں گھوم رہے ہیں آپ کا دھیان ادھر لگیا یا تو کوئی آپ نشے کر رہے ہیں آپ کا دھیان نشے میں لگیا یا تو پھر کچھ آپ یاد کر رہے ہیں بہت ایک چیزیں یہ آئی کہاں سے آپ کے پاس یہ من بھتی چتینکار سب یہ من ہے اور نراکار منہیں کو جانو اور من کو کوئی دیکھنے پائے نانا ناشنا چاہے یہ سب من ہے فوراں آپ دھیان میں بیٹھیں ایک ترنگ آئے گی یہاں پہ ہی تو صاحب کا یہ شد کتنا سارتک ہے من کی ترنگ مار دے تو بس ہو گیا بجن آپ بیٹھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ایک ترنگ آ جائے گی واق ترنگ ایسے آئے گی پھلانے کا کرجا چکانا ہے پیسے کی جھگاڑ کیسے کریں آپ اس سمیہ آپ کا دھیان ان رشیوں کی طرف چلا گیا جن جن کا آپ چنتن کر رہے ہیں اور آپ پیسے میں لٹ گئے ہیں منواتو دس دس پری یہ بھی سمرنا ہے اب یہاں صاحب ایک بات بڑی صاحب کہہ رہے ہیں مالاتو کرمے پھرے جی بھی پھرے مکمہ ہیں منواتو دس دس پری یہ بھی سمرنا ہے یہاں تو پھر آپ کو یہ وچار آ جائے گا اہنکار آئے گا کہے گا بہت دیر بیٹھے ہیں شریعت تھگیا ہے اب تھوڑی سا پاسا پلند ہو بس آپ اس طرح آپ ایک آگل نہیں ہو پا رہے ہیں ششمن دل سے دیکھ تو کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں دل ستا کیا کیا ہے تیرے دل ستانے کے لئے اس طرح اس کی پمپو بنی رہتی ہیں یہاں صاحب پھر ایک سٹھیک شبت کر کے آپ کو ستت کریں چنتہ تو ستنام کی جس سمیں آپ بیٹھے نام کی اترکت کچھ نہ ہو چنتہ تو ستنام کی اور نہ چتوے حداس جو کچھ چتوے نام بنے وہی کال کی پاس ہے جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں نا اس کو واکر دیا جاتا ہے واکر کے سیوگ سے چلتا ہے اس طرح شت صدرت ستنگت پاہی پارس پرس کدھات سوائے رام ایک اتاپستری اتاری نام کو اٹھ کل کو مت اگاری دیرے دیرے ریمنہ دیرے سے سب ہوئے جس دوتیا کا چندرمہ ماتنہ میں سب کوئے اس طرح وہ نام کی طاقت وہ جو گروہ نے آپ کے پاس عدیات میں طاقت دی آپ کو چاگروک کرتی جائیں پر یہاں صاحب ایک ہدایت دے رہے ہیں ایک بینگ کس رہے ہیں گروہ بتائے پورپ کو چیلا پشم جائے گروہ بتائے پورپ کو چیلا پشم جائے ہردہ کپٹ کی ٹاٹری کیسے ملیے آئے گرمک ہونے کی کا تقاضہ اور تنازہ اس لیے کیا گیا کیونکہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ سب من ہیں اس لیے من مرید سنسار ہے یہ پوری دنیا من کے کہنے پر چل دے ہدایت دے رہے ہیں من لوبی من لالچی من لوبی من لالچی من چنچل من چوڑ من چنچل من چوڑ من کے متے نہ چلتو بھائی پلک پلک من اور ایک شن میں اتنی کلپنا اٹھا دیتا ہے کہ پوچھئے مت اور عادت بن گئی ہے ان کلپناوں میں گھومنے کے لیے آدمی کبھی صدق نہیں ہے صاحب کے شب چیتاونی پوشنری شبد ہے آپ کو جگہ رہے ہیں اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں جب لوگ گھڑ پتھ جاگسی جب لوگ گھڑ پتھ جاگسی نے سیندھ پاوت تس کرا گھڑ کلے کو بھی کہتے ہیں گھڑ مکان کو بھی کہتے ہیں آج کل تو ریڈیمنٹ دروازے آتے ہیں ریڈیمنٹ دیوانے آتے ہیں ایک لات مارو پورا گھر ٹوٹ جائے گا پرچنکال میں لوگ گھر کی چار دیوانیاں اونچی کرتے تھے دروازے اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ دروازے کو آپ ٹوڑنے میں ششم کے اور مضبوط لکڑی کے موٹے موٹے دروازے ہوتے تھے مکہ دوار کلے کی طرح کیا آدمی پہلے گھر بناتا تھا کیونکہ تب ڈاکووں کا لوٹیروں کا ورچس ادھک تھا گوڑے پر دس بیس ڈاکو آتے تھے گاؤں پورا گھر لیتے تھے منمانی کرتے تھے لوٹنگ کر کے بھگ جاتے تھے سنسادھن کمنیکیشن کے تھے نہیں پولیس کو خبر کوئی دے نہیں پاتا تھا ٹھیک ہے اس ٹیکنالوجی نے تو کام آدمی کا بہت آسان بھی کیا ہے لیکن بہت نقصان بھی ہوئے خیر کوئی بات نہیں تو اس طرح اب یہاں صاحب کیا کریں جب لو گھر پت جا گئے نہیں سیندھ پائے تذکرہ اور چھوڑ تب کیا کرتے تھے سیندھ کاٹتے تھے ایک چھوڑ تھا سیندھ کاٹنے والا میں نے ستسنگ میں پوچھا کسی کو سیندھ کے بارے میں کون بتائے گا سیندھ کیا ہوتی ہے کیسے سیندھ کاٹتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے بتایا بلا گرو جی سیندھ کاٹنا کیونکہ پرچنگ کال میں گھروں میں گھسنا مشکل ہوتا تھا بعد میں میں نے اس سے پوچھا کیا آپ نے کبھی سیندھ کاٹی ہیں اس نے سوئی کرتیا بلا پہلے میں چھوڑی کرتا اس نے بلا گرو جی ایک چھینی ہوتی ہے ہمارے پاس ایک ہٹھوڑا ہوتا ہے سیندھ کے لیے تین چار آدمی ہوتے بلا بلا سیندھ کاٹتے ہیں رات بارہ بجے کے بعد اور برمہ مورت کے بیچ یعنی بارہ سے ساڑھے تین بجے کے بیچ سیندھ کاٹی جاتے ہیں اور اس سمیں انسان گہری نیند میں ہوتا ہے اس نے بلا ہتھوڑی سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا پلشٹر ہٹا کر ایٹوں کی چنائی کس طرح ہے تب ہم کیا کرتے ہیں ایک ہٹھوڑا مارتے ہیں پھر ہم روک جاتے ہیں ہٹھوڑی کی چھوٹ سے ہو سکتا ہے گھر کا مالک جاگ جائے ہیں پکی نیند نہیں ہو تب وہ پھر سننے کی کوشش کرتا ہے جب اسے دوبارہ نہیں سنائی دیتا ہے تو وہ پھر نشنت ہو جاتے ہیں پھر ہم ایک دو منٹ بعد پھر چھوٹ مارتے ہیں بس گرو جی ایک ایٹ نکل لیا ہے جیسے ایک ایٹ نکلی تو ایٹوں کی چنائی کا پورا گیاں ہو جاتا ہے بعد میں تو چھینی سے ہٹھوڑی مارنا نہیں ہے ایسے کر کے گراتے جاتے چھوٹا سا ہول بناتے ہیں سیندھ کٹتا ہے اس میں ایک ایک ایکسپرڈ نکلتا ہے اور بولا ایک تو پوری واشنگ بھی کرتا رہتا ہے چاروں طرف کوئی ہے نہیں اشارہ نیوکت ہے ان کا کیوں کر دے گا بس وہ سمجھ گیا یہ اشارہ ہے اب تم سترک ہو جاؤ چوری بڑا بیابار اگر مار نہ ہوتی جوہ بڑا بیابار اگر ہار نہ ہوتی مار جوہ بڑا بیابار اگر ہار نہ ہوتی یاری بڑا بیابار اگر خواڑ نہ ہوتی چور کو بہت مار پڑتی ہے تو وہ سترک ہو جاتے ہیں بھگ جاتے ہیں یا شپ جاتے ہیں گھر کے مالک کو پتہ نہیں چلتا ہے سیندھ بڑے اسٹین سے کٹتے ہیں پھر کہتے ہیں ایک آدمی گھستا ہے اندر وہ سامان لے آتا ہے وہ بڑا ایکسپرڈ ہے اسے پتہ ہیں لوگ اپنے گھینے روپیہ پیسہ کیسے کیسے چھپا کر رکھتے ہیں ان کے پاس ماشٹر کی بھی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھو آج کل کچھ سے چور اور نویوک لڑکے بھی موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں ان کے پاس میں ماشٹر چابی ہے کسی بھی موٹر سائیکل کو شرٹ کر سکتے ہیں موٹر سائیکل میرے ایک ستنگی کی بڑی اچھی گھاڑی تھی کمپوٹرائز تھی وہ کھولی نہیں سکتی کس طرح اس کی گاڑی چورا کے لے گئے پتہ ہے لیپ ٹاپ لے آئے تھے اس میں پوری بدھی تھی اس کی کہ یہ گاڑی کیسے کھلتی ہے واہ اس کی نئی گاڑی چورا کر کے لے گئے گلی کی بات ہے تو بولا اگر وہ دھیرے دھیرے اب اندر گھو چکا ہے اور سیندھ عام طور پر چور گھرمی میں کرتے ہیں پرانے لوگ جب گھر بناتے تھے تو آنگن رکھتے تھے بیچ میں کھلی ہوا کے لیے اور کھڑکی کوئی چھوڑتا نہیں تھا گھر میں چوروں کا اتنا بیہر تھا اگر اندر وہ پکڑا گیا تو ہم دو تین آدمی ہوتے تھے اس کو باہر کھشتے تھے مجھے ایک ورطانت یاد آگیا ایک بار ایک چور کسی استان پر پہنچا درم استان پر جب وہ چوری کر رہا تھا پورا کھانگا لا اس کو کچھ سامان نہیں ملا اس نے بولا جب سامان نہیں ملا چور پورا گھر کھانگا لا تو پوچھا بھائی کیا ہے تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے میں چور ہوں میں تین چار گھنٹے تمہاری پوری گھر کی تلاشلی کئی بار کچھ نہیں ہو تم کھاتے پیتے کہاں سے ہو بولا پربو کی کرپا سے کھا دیتا ہوں بولا پربو ایسے ہی دے دیتا ہے بولا اس کی موج ہوتی ہے دے دیتا ہے اور سوگاہ میں پی ہیں فقیری میں تو یہ ہے کبھی گھی گھنا کبھی روکا چنا کبھی وہ بھی بنا بولا تو بھائی پھر ٹھیک ہے میں اتنا بڑا رسکی کام کر رہا ہوں چوری کا اس میں پکڑے جانے پر مار بھی ہوتی ہے کیا کرنا ہوگا بولا یہ مالا لو بس پربو کا بھجن کرتے رہنا بھوجن دے دیتا ہے لیکن چور کا دھیان تو اُدھر اتنا تھا نہیں مالا جب پہ جا رہا تھا بھوجن کا ٹائم اس نے کہا بھوجن پربو ابھی تک لیا نہیں انتو گھتوا چور تھکا اس نے کہا بھائی مہاتمہ جی سنو بھوجن نہیں بھجن گوپالا پکڑو اپنی کنٹھی مالا واہ لوگ اپنی جیون یا آپ کا کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں کئی چیزیں مشہور ہیں کہیں کہیں کی بمبئی کے جیب کٹ دنیا کے اندر مشہور ہیں واہ ان کے پاس بڑی آرٹ ہے ایک آدمی بمبئی کیا کئی جگہ سفر کیا اس نے بھولا بعد میں ارے بھائی لوگ کہہ رہے ہیں بمبئی کے جیب کٹ بڑے مشہور تیجیں پتہ نہیں چلنے دیتے بھولا میں گاڑیوں میں گھوما پورا دن میری جیب تو کوئی کٹ نہیں سکا میں ستر پڑا وہاں بیٹھا ہوا ایک جیب کٹ تھا بھولا آرے نربسیے تیرے پاس ہیں کیا تیری جیب میں ایک روپیہ ہیں وہ تیرا روپیہ میں نے پچاس بار نکالا تیری جیب سے اور پرکھا کھوٹا ہے واپس چھوٹ دیا میں تو دیکھ تیری جیب میں ایک روپیہ ہے وہ بھی کھوٹا ہے تو وہاں اس طرح ہے چھوٹوں کی بڑی بات ہے چلو بات اٹھی میں آتا ہوں اس پر تو چھوٹ نے کہا کبھی کبھی بھوجن کبھی گھی گھنا کبھی رکھا چلا کبھی وہ بھی منا فقیر میں تو یہ ہے ایک چھوٹ نے مہادمہ کو کہا یار تو بیٹھا ہوتا ہے بھگوان کے نام پر کبھی بھوجن ملتا نہیں کبھی کچھ نہیں ہے چل تو میرے ساتھ چھوٹ کر مالا مال ہو جائیں گے چھوٹ نے کہا مجھے چھوٹ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے بھلا آپ میرے ساتھ چلو سب سے کھا دوں مہادمہ تھوڑی اس کو ٹریننگ دی ایک گھر میں چھوٹی کرنے جا رہے تھے اس نے مہادمہ کو بولا بھائی ایک بات سنو جو چھوڑ ہے ایک تو واش کرتا ہے شارو طرف نگرانی کرتا ہے اور اشارہ کرے گا ایک اندر گھوچتا ہے بھائی جو اندر گھوچتا ہے اس کی دو پاتی ہوتی ہے اور ایک پاتی جو باہر کام کر رہا ہے اس کی ایک آت بار تو چور چوری کیا مہادمہ کو ایک باتی دی تو دو خود لیا مہادمہ نے سوچا کہ اب میں چوری کا گھر سیکھ چکا ہوں اس نے کہا بھائی اس بار تو چوکی دار کر چوکی داری کر میں اندر گھوچتا ہوں مال اٹھانے مہادمہ کو بھی لوگ آیا کہ دو بار اگر دو پاتی لینے ہیں یہ تو ہر بار دو پاتی لیتا ہے مجھے ایک ملتی ہے چورنے کا کوئی بات نہیں اندر گھوچتا اتنا ٹرینڈ تھا نہیں ایک سیٹھ کے گھر میں چوری تو کی لیکن کہیں کھٹکا ہو گیا آواز ہو گئی گھر کے لوگ جاگ اٹھے بھوڑا بھوڑی تھے دو سیٹھ سیٹھا نہیں جیسے یہ سندھ سے باہر نکلنے لگا انہوں نے ٹھانگیں پکڑھیں اب چور جوڑ لگائے باہر آنے کے لیے وہ دونوں کیش رہے تھے اندر کی پکڑھیں چور اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی میں یہاں پکڑا گیا ہوں بھائی مدد کر بھائی مدد کریں اب ادھر سے سیٹھ سیٹھا نہیں کھیچے ادھر سے اس کا چور کھیچے یہ کھیچہ کھا جی پندرہ بیس منت تک چلی بڑی مشکل سے چور باہر نکلتا ہے اگلی بار جب چھوڑ نے اس کو کہا مہادمہ کو بھائی اندر جائے گا یہاں باہر چوکی داری کرے گا آئے ہم چوری کرنے بلا باہر ایک ہی حصہ رکھو بلا وہ کیوں بلا دو حصوں میں اندر میں کھیچو کھاچی زیادہ ہے کھیچو کھاچی زیادہ ہے چوری بڑا گہبار اگر مار نہ ہو تو آئیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بھجن میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو خاص صحیح کی چیز تو دیکھنا ہے اپنے آپ نے اندر کی دنیا کس سے دیکھنی ہے صاحب تو صاحب صاحب بول رہے ہیں صورت سے دیکھ سکی ویدش آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا وشح نہیں ہے کرمگان اندریوں سے نہیں پاسکتے ہیں تو میں نے کئی ماتمہ سے جب پوچھتا ہوں دیپی ترشتی کی لیے اٹپٹی باتیں بولتے ہیں وہ آپ کے دھیان میں ہیں یہاں صاحب بڑی پوشتی کر رہے ہیں صورت سے دیکھ سکی ویدش اس کا مطلب ہے ہم اس دیش کو آنترک دنیا کو دیپی چکشو سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے دھیان میں ہیں کئی جگہ صاحب نے صورت پر صاحب نے بہت شبت بولی جو کچھ ہے وہ صورت ہے اور صورت پسی سنسار میں تاتے پر جو کیسے پسی ہے جب آپ صورتی اکاکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کا پرکریہ الٹی ہوتی ہے کیسے الٹی ہوتی ہے پتنگ اڑاتے ہیں لوگ پتنگ بڑی اشاری سے بنتا ہے بچپنگ میں پتنگ تو قریب گاؤں میں رہنے والے سب ہی لوگ اڑاتے ہیں اس کو پینگ کب دینی ہے جب پتنگ پتنگ کا پونچ نیچے ہو اور وہ پر تب پینگ دینا تب اونچا جائے گا اگر اس کا مو نیچے ہے پینگ دوگے وہ نیچے ہی آیا کے ٹھیک رہے گا اگر آپ کا دھیان کے سمیہ سادن میں بیٹھنے کے سمیہ دیان دنیا میں گھوم رہا ہے کتنا بھی جوڑ لگاؤگے ایک آگر نہیں ہوگا جیسے اگر پتنگ کا سر اوپر والا ایسا نیچے ہیں کتنی بھی پینگے دوگو پتنگ نیچے ہی آئے گا آپ چاہے عمر بھر بیٹھے رہنا اگر آپ ایک آگر نہیں ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے اس لیے سب سے پہلے آپ جب دھیان میں بیٹھتے ہیں اب سمرن بار بار کیوں کہا گیا سمرن تو دھیان کو ایک آگر کرنے کا ایک آیام ہے ایک جریہ ہے اس لیے سمرن کا بہت بڑا مہتم بولا گیا ہے یہ سوان سوان جو سمرتہ ایک دن ملی ہے آپ بھوجن کہتے ہیں باقی پرکریہ خود کرتے ہیں آپ سرب سمرن کریں گے تو بس پرکریہ خود بن جائے گی تو سمیں صرف آپ کو کیا دیکھنا ہے من کی طرح مار دو تو ہو گیا ہوگا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک آگر ہے یا نہیں ہے اگر آپ ایک آگر نہیں ہے آپ کا کنسٹریشن کیسے ہو رہا ہے تو آپ کو پتا چلے گا اب آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اچھا کیوں آئی میں تو اپنے دھیان میں بیٹھا تھا بس آپ پریپک ہو جائیں گے ٹھیک پھر ویسا ہوگا کھاو تا پیو تا جاگتا سو تا کہے کبیر سو رحم آئی اجپا میں پہنچ جائے گا جیسے جو پریپک کو ڈرائیور ہے وہ باتچیت بھی کرتا رہتا ہے وہ پریپک کو ہو چکا ہے اس لیے جب تب صحیح ہم سادنہ سب سمرن کے ماں کبیر جانے سنت جن سمرن سمکشنہ یہ بنا رہے گفلت نہیں تہاں صدا ہوشیار دیکھنا اب یہاں صاحب کیوں کریں سمرن سے منگلائیے جیسے دیپ پتنگ سمرن سے منگلائیے جنگاگر پنیہار حالے ڈولے صورت میں کہیں کبیر بچار جب آپ سمرن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا مین کنسلٹریشن ہمیشہ اکاکرتہ سے جڑا رہے ہیں اکاکرتہ کو استعفت کرنے کے لیے سمرن ایک آیام ہے پھر آپ سمرن سے بھی جو الگ ہو جائیں جب آپ ایک آگر ہو جاتے ہیں یہاں صاحب کیا بول رہے جاپ مرے اچپا مرے انہید بھی مر جائے لیکن آپ شروع شروع میں تو آپ اس سیڈی پر چلنا ہے اس لیے کبیر جانے سنت جنب سمرن سمکشنہ یہ چلتے پھرتے بھی کرتے رہنا میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں اگر جو ایک آگر رہے ہیں وہ پورے برمانڈی کھل جاگتے چلتے پھرتے دیکھے گا یہاں صاحب کہتے ہیں کھاو تا پیو تا جاگتا سو تا کہے کبیر سو رحمانڈ پر آگے کہہ رہے ہیں بنت بنت بن جائی من پر جو اسوار ہے ایسا بڑھ رہا کوئی جب من کی یہ پوری پرکریہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے یہ سنکلپ سے مجھے دور لے جا رہا ہے یہ چت کا روپ دھارڑ کر کے میرے دھیان کو اٹھا رہا ہے یہ اہنکاز کی قریہ سے میری شریر کو ایستر کر رہا ہے یہ اچھا کے دورا مجھے بسلت کر رہا ہے تو من کے چاروں روپوں کو آپ دیرے دیرے جیسے سمجھتے جائیں گے تب آپ ایک آگرتہ کو فراب کرتے جائیں گے اور آپ کو اس میں آیام کیا ملے گا گروہ کا دھیان آپ کو ایک انرجی بھی دیتا جائے گا ایک طاقت بھی دیتا جائے گا آپ دیکھتے ہیں آج کل سولر سسٹم سے گاڑیاں چل رہے اسپین میں کئی جگہوں پر یہ چیز ہیں میں برمنگم میں گیا تو وہاں وہ ایک جیسے ہمارے دیش کا آردھک ممبئی ممبئی اس طرح برٹین برمنگم وہاں ہر ایک چیز بنتی رہتی ہے اور کافی بڑی سٹی ہے برمنگم تو وہاں کچرے کو بھی انرجی میں کرتے ہیں وہ تو ویدیشوں سے بھی کچرہ مانگاتے ہیں جس کچرے کو ہم سار ہن مانتر فکتے ہیں وہ اس سے بھی انرجی پیدا کر لیتے ہیں وہ بھی قیمتی ہے وہاں پر اسی برکار اور منہی کے جیتے جیتے ہیں منہی کے ہارے ہار پار برم کو پائی ہے منہی کے پرتی تب ارادنا کا جنک من ہے اور من کے نگرہ کے لیے ارادنا کی جاتی ہے من ہی کے ماجم سے کی جائے گی اس لیے پھر آپ کو من کی پوری پرکریہ دیرے دیرے سمجھ میں آتی جائے گی بچے لوگ لکھنے میں تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں کیونکہ ہاتھ نہیں گھومتا ہے اکشر نہیں بن پاتا ہے لیکن جب وہ پریپک ہو جاتا ہے تو بات کرتے کرتے لیے لکھٹے جائے گا اس طرح بنت بنت بن جائی صاحب کے دوارے لگ رہے بھائی بندوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ دور نہیں ہے بس یہ سورتی آپ سنبھالنا اور جب سورتی جھاگ جاتی ہے اس کے بعد پر ایک آنند سورتی میں سوم ملنے لگتا ہے اور اندر کی دنیا کو سمجھنے میں آپ کو پوری استطیق اور طاقتیں مل جاتی ہے تب ہی تو کہا آتما کو جاننے کے بعد کچھ ابیشت نہیں رہتا ہے جو جانا جائے کبیر ایک کو جانیا تو جانا سب جان کبیر ایک نے جانیا تو جانا 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 اس لئے سمرن کی بڑی پراسنگ رکتا ہے گروہ کے دھیان کی بڑی پراسنگ رکتا ہے سپینگ میں تو بہت سی گاڑیاں جو ہیں سولر سسٹم سے سلتی ہے ان میں ایک انٹینہ رہتا ہے ایک بورڈ لگا دیتے ہیں وہ سوریہ کی پوری ارجہ رسیب کر لیتا ہے سوریہ کی ارجہ تو تھی بس گروہ اس طرح سے آپ کے اندر ایک ایسا بورڈ لگا دیتا ہے انٹینہ لگا دیتا ہے جس سے اس ادھیات میں کی شکتیاں آپ کے شریر میں سنچالن کرنے لگی گئی تب ہی تو ساہب کہہ رہے ہیں کاغ پلٹ ہنسا کر دینا ایسا نام صدگر مہدینہ ویسے سوریہ کی ارجہ سروت ہے لیکن اس سے بیٹریہ چارج نہیں ہوتے ایک ششٹم ہے وہ بورڈ سے پوری ارجہ سوریہ کی بیٹری میں انسیکٹ ہوتی جاتی ہے اسی پرکار ساہب کہہ رہے ہیں جو گروہ بسے بنارسی دیجئے صورت پٹھا ہے شبتری اسوار ہے پل آوے پل جائے اس لیے گروہ سورتی سور دھین زمانہ وہ آپ کے اندر ایک ایکسٹرہ انرجی دیتی جائے گی ایسے ہی نہیں کہا گوہ سامی تلسیدار زی نے کہ شری گروہ پہ دنکہ گھنمان جوتی سمرت جب دریشتی ہوتی گروہ کے سمرن ماتر سے انت تاہتے سروہ رمب میں یہاں میں سنگت کو ایک سوشنہ دیتا ہوں اس بار دھوزارون ہم دس بجے نہیں چڑھیں گے کیونکہ دس بجے بڑی گرمی ہو جاتی ہے اس لیے لوگ گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پرمپرہ بھی ہمارے دیش پہ ہی ہے آٹھ بجے اس بار پندرہ اغسط کو دھوزارون ہوگا تو اس میں شوشل ڈشنس کا بھی دھیان رکھیں باقی چیز کا بھی وہ تو یہاں گورنمنٹ نے کہا بھی اسکولوں میں بھی دھوزارون کیا جائے تبندو آج کے پروچن کا اثار تھا آپ کے اندر وہ ارزہ بھری پڑی ہے بس وہ انٹینے کو بس انٹینہ کیا کرنا ہے ایسے چھتی جے پر لگانا ہے کہ سوڑی سے اس کا کنیکشن بنا رہے کرنوں سے اس طرح دھیان گروہ سے صورت راکھ رہے جوڑی جس نٹوار آکھا تینڈوڑی انرجی آپ کے اندر آتی جائے گی آپ کی انتہ کانٹ چارج ہوتا جائے گا بس پھر آپ مند سے فائٹ کرنے کی طاقت آپ کو کٹ ہو جائے گا ساہر ہے موسیقی